اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم حکومت کے خلاف پھر سرگرم پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا مہنگائی اور معاشی بدھالی کے خلاف آج کراچی میں پاور شو ریگل چوک میں احتجاجی مظاہرے کے انتظامات مکمل شہر بھر سے رینیاں ریگل چوک پہنچیں گی مولانا فضل الرحمن اور پی ڈی ایم کی دیگر سیاسی قیادت مظاہرین سے خطاب کرے گی حکومت آج کل ہر دن شکست کا سامنا کر رہا ہے اپنا ہی بلایا ہوا جوئن سیشن رات کے اندیروں میں کینسل کروا کے وزیر آزم صاحب بھاگنے پہ مجبور ہو گیا جالی خسن کی عددی اکثریت کا سہارہ لے کر اگر وہ قانون سازی کرے گی تو ہم اس کو ایک آمیرانہ عمل سے تابع کریں گے پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی میں ایک کے بعد ایک ملاقات ہے بلاول بھٹو سربراہ پی ڈی ایم ملانا فضل رحمان سے ملنے ان کی رہائشگاہ پہنچ گئے مہنگائی پارلیمانی امور اور ملکی سیاست پر تبادلہ خیال بلاول بھٹو نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مل کر حکومت کی ہر سازش کو ناکام بنائیں گے ملانا فضل رحمان بولے کہ دھاندلی زدہ حکومت کو انتخابی اسلحات کرنے کا کوئی حق نہیں ای وی ایم کی سازش کو ناکام بنایا اور آئندہ بھی کریں گے حکومتی تاجاویز کو کسی قیمت پر تسلیم نہیں کریں گے اپوزیشن جماعتوں کا ٹولا ذاتی مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے ان کے پاس کوئی لیڈر نہیں وزیر اطرات فواد چودری کا ردیعمال میڈیا سے گفتگو میں کہا ساری اپوزیشن تھکے ہوئے پہلوانوں پر مشتمل ہے ان کو طاقت کی گولیوں کی ضرورت ہے کھڑے ہوتے ہیں تو گر جاتے ہیں بلاول بھٹو کو کیا پتا پاکستان کی سیاست کیا ہے ان کو لڑکانا کی گلیوں کا بھی نہیں پتا فواد چودری نے مزید کہا اپوزیشن کو تحفظات ہیں تو اپنا متبادل بتائے انتخابی اصلاحات کے معاملے کو آگے لے کر چلیں گے لانگ مارچ یہ زیادہ میں اعتماد کر کر کہ انہوں نے اپنی ساکھ کمزور کر لی ہے اب یہ نظر آتا ہے کہ ان کے ان دعویوں کے اندر کسی قسم کی کوئی جان نہیں ہے یہ ایک چوچوں کا مربع ہے یہ کرتے رہیں کہ شوٹ ڈالتے رہیں لانگ مارچ کریں یا کوئی مارچ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا وزیر مملکت فاروق حبیب نے اپوزیشن کو چونچوں کا مربع قرار دے دیا کہا اپوزیشن نے استیفے لانگ مارچ اور ادم اعتماد کر کر کے اپنی ساکھ کمزور کر لی ہے اب ان کے دعویوں میں کوئی جان نہیں ہے وفاقی وزیر عصت عمر بولے کہ سردی آتی ہے تو پی ڈی ایم کی موسمی بیماری پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اگر کچھ کر سکتے ہو تو کر کے دکھا دو اپوزیشن تمام حربوں کے باوجود ناکام ہو گئی مسلمی کاف پنجاب حکومت سے ناخوش چودری پرویز الہی کی ذریصدارت پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا پنجاب حکومت کے رویے پر تحفوزات کے حوالے سے لاحی عمل مرتب کیا جائے گا سینٹر کامل علیاء کا کہتے ہیں پارٹی کی طرف سے پنجاب حکومت کے خلاف شکایات آ رہی ہیں پارٹی مشاورت کے بعد منشور کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا وزیراعظم کا ایک بار پھر اپنی ٹیم کو نہ گھبرانے کا مشورہ تحریک انصاف کی کور کمیٹی جلاز میں حکومتی کارکردگی ملکی حالات اور مہنگائی پر تفصیلی غور خوص وزیراعظم عمران خان کا ویل فیر کے حکومت اقدمات عوام تک پہنچانے پر زور کہا کہ ویل فیر کے اتنے کام ہو رہے ہیں عوام تک کیوں نہیں پہنچا پا رہے لوگوں کو آسان الفاظ میں بتائیں کہ حکومت ان کے لئے کیا کر رہی ہے عام آدمی کو ریلیف اس وقت حکومت کی توجہ کا مرکز ہونا چاہیے پارلمنٹ کا مشترکہ اجلاس آئندہ ہفتے طلب کیے جانے کا امکان حکومتی بڑوں نے اجلاس سے متعلق مشاورت شروع کر دی ذرائع کے مطابق حکومت نے اپنے تمام ممبرانے اسٹمبلی اور سینیٹرز کو پیر کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کر دی اتحادی جماعتوں کو بھی پیر تک جواب دینے کا کہہ دیا گیا اپوزیشن نے بھی حکومت کی خاموش چال بھاپ لی اپوزیشن کے تمام ممبرانے پارلمنٹس کو اسلام آباد میں ہی رہنے کی ہدایت ان کی حکومت جب جائے گی تو دیکھئے یہ انکوائری کیسے کھلے گی ملک میں بہرانی کیفیتیں گیس کی ناشتے کے ٹائم کھانے کے ٹائم دوپہر کے اور رات کے کھانے کے ٹائم ہر روز جو ہے وہ دن میں تین دفعہ جو ہے وہ گیس جو ہے اس کی سپلائے کو یقینی بنایا جائے گی عوام خبردار گیس بہران ہے سر اٹھانے کو تیار سردیوں میں چولہے تھنڈے پڑ سکتے ہیں سینیٹر اجلاس میں گیس بہران پر توجہ دلاؤں نیوٹس وفاقی وزیر توانائی حماد حضر کہتے ہیں کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ گھریلو سارفین کے لیے دن میں تین ٹائم گیس فرامی یقینی بنائی جائے گی پیولز پارٹی کی سینیٹر شہری ریمان نے کہا کہ ملک میں اس وقت گیس کا خوفناک بہران تحقیقات کیوں نہیں ہوئی؟ ایوان میں کسی رکن نے آواز لگائی کہ انڈا فرائی ہو جائے گا؟ حماد حضر نے جواب دیا جی ہو جائے گا ایک ہفتے کے دوران ملک میں تیس اشیاء ضروریہ مہنگی ادارہ شماریات نے ہفتہ وار ریپورٹ جالی کر دی مہنگائی کی مجموعی شرعہ سترہ آشاریہ تین سات فیصد کی سطح پر پہنچ گئی سادہ روٹی، آلو، انڈے، ٹماٹر، گڑ، دالیں، بیف، سابون، سرزو کا تیل، چائے جلانے والی لکڑی بھی مہنگی، گی، الپی جی، بجلی، پٹرولی، مصنوعات، دودھ اور دہی بھی مہنگا ہوا پاکستان امریکہ کے ساتھ روایتی رابطوں کے فروغ کا خواہہ ہے آرمی شیف جنرل کمر جاوید ماجواسی اغوانستان کے لئے امریکی خصوصی نمائندی کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں بامی دلچسپی، اغوان صورتحال اور بامی دعون پر تبادلہ خیال آرمی شیف سے روسی فیڈریشن اور چین کے نمائندہ خصوصی کی بھی ملاقاتیں جنرل کمر جاوید باجوا نے اغوان عوام کی امداد کے لئے عالمی اتحاد کی ضرورت پر زور دیا پنجاب میں سموک کی شدت پر قرار دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فیرس میں لاہور کا دوسرا کراچی کا چوتھا نمبر ائر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور کی فضاؤں میں آلودہ زراد کی تعداد تین سو انتر جبکہ کراچی میں ایک سو انتر ریکارڈ کی گئی آلودہ شہروں کی فیرس میں دلی سر فیرس تیبی مہرین کا کہنا ہے فضائی آلودگی پھیپروں سمیت کئی محلک بیماریوں کا سبب بنتی ہے کراچی میں نسلہ ٹاور گرانے کے لیے ہونے والا اجلاس بے نتیجہ ختم اجلاس میں مختلف اداروں سمیت روایتی اور کنٹرول بلاس سے امارت گرانے والی کمپنیز کے نمائندوں کی شرکل اجلاس میں امارت گرانے سے متعلق طریقہ کار تیر نہ کیا جا سکا پنجاب میں ڈینگی کا راج برقرار حملوں میں مسلسل اضافہ چوبیس گھنٹوں میں ڈینگی بخار سے مزید تین اموات تین سو اکتر نئے مریض رپورٹ لاہور میں دو سو ترازی جڑوا شہروں میں اسی مزید مریض سامنے آئے اسلام آباد میں مریضوں کی تعداد چار ہزار دو سو بانوے ہو گئی راول پنڈی میں دو ہزار آٹسو اکتیس مریض سے ریل آج اور ماضی میں شادی نہ کرنے کا بیان شعور کی کمی تھی نوبل نام گیاستہ ملالا یوسف زی نے وضاحت کر دی امریکی میکزین میں لکھے آرٹیکل میں ملالا نے اپنے شوہر سے متعلق لکھا اثر ملک سے ملاقات کے بعد سمجھ آیا تعلیم شعور اور با اختیار ہونے سے شادی سمیت کسی بھی رشتے کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے اثر کی شکل میں بہترین جیون ساتھی ملا ہے اسلام علیکم آپ دیکھیں ایکسپریس نیوز میں ہوں جمیل سخیرہ بولٹر میں ساتھ حاصل رہے گا صدف درانی کا بھی بولٹر میں سب سے پہلے اہم خبر تھے آپ کو اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم حکومت کے خلاف پھر سرگرم ہو گیا پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا مہنگائی اور معاشی بدحالی کی خلاف آج کراچی میں پاور شو ریگل چوک میں احتجاجی مزاہرے کے انتظامات مکمل کراچی بھر سے ریلیاں ریگل چوک پہنچیں گی اہم خبر دیرے آپ کو آپ کو بتاتے چلیں کہ ریگل چوک میں احتجاجی مزاہرے کے انتظامات مکمل مولانا فضل الرمان اور پی ڈی ایم کی دیگر سیاسی قیادت مزاہرین سے خطاب کریں گی کراچی بھر سے پی ڈی ایم کی ریلیاں ریگل چوک پہنچیں گی آپ کو بتاتے چلیں کہ مولانا فضل الرمان اور پی ڈی ایم کی دیگر سیاسی قیادت مزاہرین سے خطاب کریں گی پاکستان پیپلز پاری کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی مولانا فضل الرمان سے ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تباتلہ خیال کیا گیا بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ حکومت کی ہر سازش کو متحد ہو کر ناکام بنائیں گے مولانا فضل الرمان نے کہا حکومت کی تجاویز کو کسی قیمت پر تسلیم نہیں کریں گے تفصیل جانتے ہیں رزوان احمد غلزائی سے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے درمیان فاصلے کم ہونے لگے بلاول بھٹو زرداری کی مولانا فضل الرمان کی ریاہشگاہ پر ان سے ملاقات ہوئی ملاقات کے باغ میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا پارلی میٹ میں سیاسی جماعتیں متحد اور مضبوط ہیں حکومت آج کل ہر دن شکست کا سامنا کر رہا ہے حکومت نے اپنا ہی بلایا ہوا جوائن سیشن رات کے اندیروں میں کینسل کروا کے وزیر آزم صاحب بھاگنے پر مجبور ہو گیا پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرمان نے کہا داندلی سے آنی والی حکومت کو انتخابی اصلاحات کا کوئی حق نہیں ہے جو بھی ان کی تجاویز ہیں کسی قیمت تو بھی ہم کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ایک جاری خسن کی عددی اکثریت کا سہارہ لے کر اگر وہ قانون سازی کرے گی تو ہم اس کو ایک آمیرانہ آمل سے تعبیر کریں گے پیپلز پارٹی کے پی ڈی ایم سے الگ ہونے اور اب دوبارہ اپوزیشن کا حصہ بننے سے متعلق سوال پر مولانا فضل الرمان نے کہا بلاول بھٹو سے تمام امور پر بات نہیں ہوئی رزوان احمد غلزی ایکسپریس نیوز اسلام بار